لِعْزَا مُحَمَّتِ وَعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ خُدَعُونَ دِعْلَم عزتِ امیر المومنین کے صدقہ ان مجالے سے اعلاقو اپنی باردہہ میں شفق قبولیت عطا فرمائے اور ساداتِ عزام کی یہ پرخلوس کاوش جو انہوں نے محبت فرزاندِ رسول میں آلِ محمد کا خالق انہیں اس کا بہترین آجرت آفرمائے ارشاد ہو رہا ہے کہ دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ بہترین مذہب بہترین سازشوں کا شکار ہو گیا چنانچہ وہ جو عالم گیر دین تھا اسے مالویوں نے ڈیر 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 کی مسجدوں میں تقسیم کر دی کسی شہر میں رہے اس کے نام کا بھی ایک فرقہ بنا دی اس بات کی تشریح مناسب نہیں ہے اکلماند رائع اشارہ کافیہ وہ جو مصطفیٰ کا دین تھا جو پیغمبرِ آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفاقی دین تھا یہ فکریں بھی میں خالی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں فرنہ یہ دین دینِ محمد نہیں دینِ الٰہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہنچایا اور اللہ کی ساری کائنات قربان اس عظیم پیغمبر پر کہ اس نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا تین تین ہزار سال نبیوں نے تبلیغ کی اور بندے صرف کستی جتنے ٹھیک ہوئے تین تین نونوں سال کی تبلیغ اور بندے اُلِ الْعَجْمُ ہونے کے باوجود صرف اتنے کٹھے کر سکے کہ وہ کشتی میں پورے آگئے بیٹے کے کردار کی بھی زمانت نہیں دے سکا وہ جو بیٹا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا کیونکہ کردار کی زمانت دینا آسان کام نہیں ہے اور کائنات کا پہلا اور آخری حادی ہے میرا نبی رحمت کے جو اپنے گیارہ نسلوں کے کردار کی زمانت دے کر گیا اول و نا محمد آخر و نا محمد آسد و نا محمد کل و نا محمد اور اُس نے کیا تبلیغ کی بھائے آپ حضرات کے سامنے کہ جو شارے ہی حضور علیہ السلام کے امتی اور ان کے فرزند اور ان کے بیٹے امام اشین سے محبت لگتے ہیں میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں یہ کام بڑا آسان ہے لیکن میں کیسے مجمع کے سامنے آم جیس کے ہاتھوں میں پتھر ہوں اور دس بچے تعلیہ مار کے مجھے پاگل کہہ رہے ہوں ان میں تقریر نہیں ہو سکتی مجمع تعلیہ بجا رہا ہو پاگل کہہ رہا ہو نو کیلے پتھر لے کر کھڑا ہو ان میں تقریر کرنا تو بڑے دور کی بات ہے ممبر پہ کھڑے ہونا مشکل ہوگا میں نیچے اتر کے بانیان سے کہوں گا کیسے لوگوں کو تقریر سننے کے لیے آپ میرے سامنے لے پڑے لکھے بٹھاؤ محضب بٹھاؤ تہذیب یافتہ بٹھاؤ پھر میں تقریر کروں گا پڑے لکھوں کے سامنے تقریر کر کے واہوا کرانے کو خطابت کا فن کہتے ہیں ویشیوں کو کلمہ پڑھا دینے کو رسالت کا موجزہ خید ہے اس نے موجزہ دکھا دیا ایسا موجزہ کائنات میں مثال نہیں خولہ کے عظیم گلی سے گزرتے ہیں عارت کورا پھینکتی چھوڑ دیں گلی چھوڑ دیں گلی میں حضور شہ داستباز تارز گرتم آکا آپ ہی گلی چھوڑ دیں چھات پہ سے ہی بھینکتی ہے نا آپ روٹ بدل لیں جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدل اور اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب کہ آکا اس کا علاج نہیں کریں گے تو ان کے بعد کون آئے گا سمجھانے دیکھئے ہر نبی نے اپنی امت کو اکثر و بیشتر بد دعا کر کے ہلاک کر دیو خدایہ انہیں باقی نہ رکھ حضور نے بد دعا کیوں نہیں پتھر مارے گئے دعا دیں جبریل علیہ السلام آگے رگر دیں نہیں باقی نبی خدایہ عذاب پھیج نوہ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے خجوریں بھیٹ خدایہ میں عذاب مانگتا ہوں تو خجوریں بھیٹتا تو حجر فرما رہا ہے میں میں عذاب مانگتا ہوں تو خجوریں بھیٹتا فرما خجوریں کھا گھٹلیاں کٹھی کر ان کو بھو دے پھر دراخت نکلیں گے پھر ان کی حفاظت کرنا پھر دراختوں کو کٹنا پھر بھٹے بنانا بھٹوں سے کشتی بنانا میں عذاب بھیجوں شیخ کمزوری نہیں محلہ تھے کمزوری نہ تھی مالہ تھی تابع کرو اور کستی باندھ کمرے میں نہیں بنی شکیفے کی طرح کھلے میدان میں بنی خدیر کی طرح کیونکہ خدا کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے وہ کھلے میدان میں ہوتی ہے کستی بن نہیں ہے ابھی توبہ کر لو آپ کو معلوم ہے کہ نو کی کستی کا میٹیریل کیا دھک لکڑی کھجور کے دراخت کی لکڑی اس سے بنی تھی کستی نو ذرا کبھی کھجور کی لکڑی کو تہر آ کے تو دکھاؤ نہیں تہرتی بیالو جی اور ڈانمی یہ کہتی ہے باٹنی یہ کہتی ہے جتنے ایس ایلم کے ماہرین ہے کہ اس کی لکڑی کے ڈیسوس کھلے تو یہ تیر نہیں سکتی پانی کو جذب کر لیتی اللہ نے لکڑی سے بھی صلاحیت چھین لی ورنہ کوئی مولوی کھجور کی لکڑی کی کستی بنا کر کہہ سکتا تھا کہ یہ نو کی کستی کی طرح ہے وہ بھی لکڑی کی تھی کھجور کی اور یہ بھی لکڑی کی حضور نے بھد دعا کیوں نہیں کی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور کیوں کہ رحمت تھے اس لیے انہوں نے بھد دعا نہیں کی میں پوچھتا ہوں یہ پہلے والے نبی کون تھے مازاللہ اگر صرف حضور علیہ السلام رحمت تھے تو وہ کیا تھے ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے علاقے محدود ہیں ان کے علاقے جو ہیں ہر ایک کے محدود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرب بنی اسرائیل کے نبی اندھی اور عطای اس نے کہا عیسیٰ میں نے سنا ہے آپ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں فرما ساتھ ہے ہاتھ پھیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کا نورہ ہے ہی نہیں کیا ہوا پھر ہاتھ پھیرا اب نظر آئے ہو نہیں تیسری نبہ ہاتھ پھیرا اب آکے کھول کہا کچھ نظر نہیں یا اللہ تُنہے طاقت واپس لے لی کہ عیسیٰ تُو خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے اور یہ عرد بنی اسرائیل کی نہیں ہے عیسیٰ تُو خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے اور یہ عرد بنی اسرائیل کی نہیں ہے تیری نبوت کا کرشمہ تیری نبوت کا موجزہ بنی اسرائیل کے افراد کو فائدہ دے گا پاہر والوں کو فائدہ نہیں دے گا اب آپ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ عیسیٰ نبی ہو کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا میرا پاروہ امام آگے کیوں کھڑا ہوگا عیسیٰ خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے اس کی مجال کیا کہ عالمین کے امام کے آگے کھڑا ہوگا ہے کیوں نہیں بدعا کی حضور علیہ السلام گستاخیوں کی دو حد ہوگئی گستاخ تھے ناؤ زمانی تین سو والی اونٹھنی ناؤ سو میں نکلیں اتارنی اونچا بھولنا جیسے ایک دوسرے تو بکارتے تھے ویسے بکارنا اس کا اصلی جواب سنیے پہلے والے نبی اس وقت پر دعا کرتے تھے جب ان کے پاس سمجھانے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تھی مالک میں نے سمجھا دیا اس سے زیادہ میرے پاس میٹر نہیں تباہ کر دیں مصطفیٰ کیسے بدعا کریں میرے نبی کی ابھی دلیلیں ختم نہیں ہوئیں مصطفیٰ کے بعد علی سمجھائے گا علی کے بعد حسن سمجھائے گا حسن کے بعد حسین سمجھائے گا حسین کے بعد سجاد سمجھائے گا سجاد کے بعد محمد باقر محمد باقر کے بعد جعفر الشادق جعفر الشادق کے بعد موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم کے بعد علی رضا علی رضا کے بعد محمد تقیر محمد تقیر کے بعد علی النقی علی النقی کے بعد حسن عسکری اور حسن عسکری کے بعد آئے گا حضور کا آخری بیٹا جو اس کی بات بھی نہیں مانے گا اس میں عذاب پڑھ کے قیامت لہذر ہوگا وہ جب آخری وارس آئے گا مصطفیٰ آگا شاہی بخاری میں ہے دوسرک تمہاری حالت کیا ہوگی جب امام دم میں سے ہوگا اور عیسیٰ پیچھے کھڑے اس لیے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کا جانشیر غیر معصوم نہیں بچکتا کیونکہ حضور کی امت میں عیسیٰ جیسے معصوم نبی ہے آقا کی امت میں خیزر ہے آقا کی امت میں عیسیٰ ہے تو غیر معصوم انبی حکومت کیسے کرے کچھ بھی ہو اللہ معاف کرنے والا ہے چالیس سال پہلے بہت پوجھے کے نہیں بلکل سگریٹ نہ پینے والا اور چھوڑ دینے والے میں فرق تو ہوتا اس لیے سامین اکرامی دین اسلام کی اصلی تصویر اسلام گم نہیں ہو سکتا کبھی گم نہیں ہو سکتا لیکن خلوہ بھی نہیں ہے کہ اتنا آسان ہو کہ سب کو سمجھ آ دیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی محنت کریں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گو کہ اسلام ہے کہاں حضور کی زندگی میں تو قرآن کہتا ہے کہ منافقین تھے شورہ منافقون جب تک قرآن مجید میں موجود ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ ہماری مسجد میں منافق ہیں آقا کی موجودگی میں حضور کی موجودگی میں مدینہ کے شہر میں اللہ کہہ رہا تھا اب تو ماننا پڑے گو کہیں اور منافق بڑی دینجرس چیز ہے اس کا اندر اور ہوتا ہے باہر اور ہوتا ہے اس کو پہچاننا تھوڑا مشکل کام ہے اور ہوتا یہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے اللہ نے جب کتے کو بنایا تو کتے نے اللہ کا شکر ادا کی فرشتوں نے کہا یہ کس چیز کا شکر کرتا اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا خنزیر نہیں بنایا پھر خنزیر بنا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کی یہ خنزیر واحد حرام جانور ہے جس کا نام قرآن میں اور ابو لہب اقلوتہ کافر ہے جس کا نام قرآن میں ہے یہ صرف ابو لہب کا نام قرآن میں کہوں دیا اللہ نے اور صرف حرام جانوروں میں خنزیری کے لیے حرمت کی آیت کیوں آئی کہ خنزیر ہے تو حرام لیکن اس کی باقی عادتیں حلال جانوروں والی کہیں شبہ نہ ہو جائے غلط فہمی نہ ہو جائے نام زد کر دیا صرف ابو لہب کا نام قرآن میں کیوں آیا کیونکہ اس کا خاندان شریف تھا اور یہ شریف خاندان میں پدماس نکل آیا کیونکہ اس کی بیوی تھی ابو سفیان کی بہن اس کا نام دعوم جمیل وہ حضور کی جشمنی جہیز میں لے کر آئی تھی اس نے ابو لہب کو خراب کر دیا خاندان شریف تھا بندہ خراب ہو گیا شریف خاندان میں اگر کوئی بندہ خراب نکل آئے تو وہ اخبار میں استحار دیتے ہیں اور وہ استحار ہوتا ہے اعلان لا تعلقی ہمارا اس کے ساتھ کوئی لیندین نہیں ہے قرآن تھا حاشمیوں کے گھر کا اخبار اس اقلات کافر کا استحار میں نام دے دیا کہ جو کافر جدا نکلے اس کے لیے تپت جدا ہوتا ہے اور جو مومن ہو اس کے لیے سورہ آلہ عمران ہوتی ہے بڑی عجیب آیت ہے قرآن کو سنو گی کتاب نہیں تانو گی جیسے عورتیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ قرآن میں کیا آگیا ابو لہم تیرے ہاتھ ٹوٹے یہ کیوں آیا قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرمارے تھے اور تقریر کرنے والے کے ہاتھوں میں حرکت آتی بولنے والے کا ہاتھ نفسیاتی طور پر حضور نے کہا اللہ ایک ادھر سے ابو لہب نے دیکھ لیا اس بیغیرت نے کہا عبداللہ کے یدین تیرے ہاتھ ٹوٹے یہ فکر ابو طالب نے شون لیے کوئی بولے گا تو اپنے لیے میں نے آپ کی منت کرنا چھوڑ دی آواز دیکھ کر حضرت ابو طالب نے جب یہ فکریں سنیں مکہ کے اندر ابو لہب کہہ رہا تھا عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹے قرآن مجید کی عزت کی قسم ایک طرف سے اٹھا حضرت ابو طالب اور اس نے ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھ دار کے کہا جب پت جدہ ابی لہبین وطب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے ابو طالب کے موں سے فکریں نکلیں تو فرمان تھا جبریل لے کر آیا تو قرآن کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے نبی سے پیار کی حد نہ ہوگی جیسے نے ہاتھوں پر ہے دراز کیا اس پر اللہ ناراض ہوگی تو جیسے نے بھی نبی کے دماغ میں حملہ کیا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سلطہ جیسے نے بھی کیا بندے پوچھنے لگ جاتے کون تھا تمہیں کیا تمہیں تو حضور سے اس کھونا چاہیے دیکھیں بتایا کہ کسی نے حضور کے دماغ بہم لگیا بات ختم ہو گئے برات کرو نہیں جی کون تھا جو بھی ہے کالا جور تھا کوئی بھی تھا تمہیں تو اس کھونا چاہیے حضور سے کی محمد سے وفات تو ہم دے رہے نہ مانو اہل بیت کو اور نہ مانو صحابہ اکرام تو حضور کا کلمہ بڑھ کے مسلمان جو حضور کا وفادار ہو اسے مانتے جاؤں علی نبی کو کسی جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے علی کو بھی نہ مانو کیسی رشتہ داری اور کیا رشتہ داری ماننا ہے وفا مصطفیٰ کو کوئی پیغمبر کی غلامی کرے کوئی پیغمبر کی عزت کرے کوئی پیغمبر سے محبت کرے کوئی پیغمبر کے مقام کو جانے کوئی پیغمبر کی عزت اور عزت کو جانے یہی وجہ ہے کہ جب جنگ احد میں پیغمبر کو چھوڑ کر سب چلے گئے تھے جب پیغمبر اعظم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے کہ یا رسول اللہ محطے سے دہل بھی لکھتے ہیں یا رسول اللہ ہم کہیں نہیں گئے تھے ہم تو لڑ رہے تھے خدا لانت کرے شیطان پر اس نے کہہ دیا محمد قتل ہو گئے حضور ہمارے دل ٹوٹ گئے جب آپ ہی نہیں رہے ہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ ہی نہیں رہے ہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ ہی نہیں رہے ہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا ہے نبی کی نگاہ علی کی طرف مری علی کیا تو نے وہ آباس سنی تھی کہاں سنی تھی پھر تو کیوں نہیں گیا علی نے کہا میں نے سوچا جب آپ ہی نہیں رہے تو اب جینے کا فائدہ گیا جب جانے کائنات نہیں رہی پھر میرے زندہ رہنے کا فائدہ گیا انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں آپ نہیں رہے تو اب کیا فائدہ لڑائی سے روٹھے وہ کوئی منائیں ابھی زیادہ تعلقات خراب نہیں ہوئے ابھی تو خالی دوسری جنگ ہے یہ کائنات کے ہر انسان سے کہ بد دعا کھو نہیں کی سلسلہ ختم کیوں نہیں حضور والا اسلام کہا گیا دین مذہب ہے کہ سیاست حکومت کا نام اسلام ہے یا مذہب کا نام یہ فرق سمجھ میں آئے گا تو اسلام سمجھ میں آئے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام حکومت ہے اسلام دین ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں کے مزاج مختلف ہے حکومت کا مزاج اور ہے مذہب کا مزاج اور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت اسلامی نہ ہو جب مذہب کی حکومت ہوگی تو حکومت کنیز بن کے بیٹھے گی اسلام کے سامنے جیسے علی کے سامنے بیٹھی رہی پھر مذہب حکومت کے احترام میں موم کی ناک نہیں بنے گا کہ جہاں سے بادشاہ بچتا ہو مذہب کو ادھر موڑ دو مذہب سب کو برابر سمجھتا ہے حضور بھی نماز بڑھیں کالہ حبشی بھی پڑھیں حکومت کے مزاج کیا ہے امیر شراب پیئے خبردار جو غریب نے پی لیسانس دیے جاتے ہیں کہ نہیں تو یہ کیا مذہب ہوا اسلام کہتا ہے امیر پہ بھی حرام غریب پہ بھی حرام اور امیر اور مومنین کے فرمانے اگر کسی کے حلق میں جان بوجھ کر شراب گئے قطرہ بھی چلا گیا وہ ہم ایسے نہیں سامین اگرامی حکومت کے مزاج نے مولوی سے فتوہ لیا حکومت نے مذہب سے فتوہ لیا انہوں نے کہا دی مریض پی سکتا ہے یہ قرآن میں کہا ہے کہ مریض پی سکتا ہے یہ حضور نے کہا فرمایا کہ مریض پی سکتا ہے یہ کٹھ ملہ جو تھے مذہب اور حکومت کے درمیان دلال یہ جو کمپرومائز کروانے کے لیے آئے تھے کہ جناب مذہب حاضر ہے آپ حکومت کریں آپ نے شراب پی نہیں ہے اوہ بسم اللہ میں شبہی فتوہ دیتا ہوں مریض پی سکتا ہے یہ جتنے حکیم ہیں ان کے پاس جائیں بلکہ پبلے کے معاشرے کے اندر سوسائٹی میں یہ بکواس پہلی ہوئی ہاں جی دوا کے طور پہ تو شراب بھی پی جا سکتی بندہ مریض تھا مریض بھی دمے کا تھا پوری رات تڑپتا تھا حکیم نے کہا تھوڑی سی پھی لیں ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا دوا پاس رکھ میں اپنے امام سے پوچھ گیا تو ہوں دوا کو پاس رکھ میں اپنے مولا سے پوچھ گیا تو ہوں امام سادق کے پاس شلی اللہ مولا وہ کہتا ہے کہ مریض پی سکتا ہے فرمایا پھر تُو نے پی کیوں نہیں امتحاناً امام نے پوچھا تُو نے پی کیوں نہیں کہ مولا میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ نہیں اٹھنا میں نے قیامت والے دن آپ کے ساتھ اٹھنا ہے امام نے فرمایا بھی لیلہ محمد مصطفیٰ میرے دن کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے اسے کائنات میں کوئی حلال نہیں کر سکتا خوشنود یہ رضا چاہتا ہے تو اتباہ محمد کر اطاعت مصطفیٰ کر کیونکہ اطاعت مصطفیٰ میں نہیں جاتے اگلا فکر آپ پیشہ یاد رکھنا چاہے پوری تقریر پھول جانا عشر کا مولا وہ کیوں کہتا ہے کہ شفاہ میں جائے گی امام نے کہا اس جھوٹے سے کھے اللہ پر جھوٹ نہ بولے کیونکہ خدا کبھی حرام میں شفاہ نہیں رکھتا یہ جیسے فتوہ دلایا تھا احترامن میں اس کا نام نہیں لیتا وہ طالعہ میں شراب بھرواتا تھا شام ہوتے ہی بیمار ہو جاتا تھا اور پھر مریض صاحب طالعہ میں اتر جاتے تھے اور کناروں سے پتا چلتا تھا کہ انہوں نے رات کو کتنی شراب بھی یہ اسلام ہے شراب کے نشے میں شباہ کی نماز ایک بزرگ میں چار رکھات پڑھا تھے یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کوئی غصے میں آکے انکار کریں تو اس کی اپنی مرضی ہے تاریخ نہیں مکرنے دیکھ چھوٹا موٹا آدمی نہیں فی آئی پی چار رکھات پڑھا گئے نماز سے فارغ ہوئے پچھلے ساتے مسلمانوں نے کہا حضور چار پڑھا ہاتی ہیں جے اوشہ کہا تھوڑی ہیں دے میں دو ہور پڑھا ہوں انہوں نے کہا بس بس اتنیاں پڑھی ہیں جے اور ایک مولوی تصویح پڑھا تھا نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ کہ تمہاری تاریخ جو لکھی گئی وہ بادشاہوں والی ہے یا حضور کے بارس ہوں لڑائی مچائی ہوئی ہے دیئے صحابہ کو نہیں ماندے ہمارے بچے سمجھ دیں کہ خدا نہ خواستہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں ماندے کسی اہل سنت کا گزارہ ہے اہل بیت کے بغیر جو تو غوش پاک کو ماندے تو غوش پاک کون تھا امام حسن کی گیارمی پوچھتے سے تو جو گیارمی بیٹے کی اتنی عزت کرتے ہوں گے حسن حسین کے انکار سے جنت میں کیسے جا رہے ہیں اور میں پوچھتا ہوں غوش پاک کیارمی کیوں دیتا تھا وہ ہر مہینے کی چاند کی گیارہ کو کربلا کے شہیدوں میں ختم دیلواتے تھے دودھ کی نیاز بابا فرید کا بہشتی دروازہ کیا ہے وہ اندر مجلس کرواتا تھا باہر کھڑا ہو جاتا تھا مریدوں سے کہتا تھا اندر چلا جائے بہشتی دروازہ خالی دروازے نہیں ہوتے آگے جنت بھی تو ہونی چاہیے بندہ دروازہ ڈاپ جاوے تھے کہ کچھ ہوئی نہ میں نے معترم اور مکرم سامین یاد رکھئے فرقے صرف دو ہیں ہم شہابہ کا احترام کرتے ہیں اہلِ بیت کی اطاعت کرتے ہیں باقی بہتر فرقے پوری ذمہ داری سے گئے ایک ہم اہلِ بیت کی اطاعت کرتے ہیں شہابہ کا احترام کرتے ہیں باقی بہتر فرقے شہابہ کی اطاعت کرتے ہیں اہلِ بیت کا احترام کرتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ دین کی وراثت کیا ہے علم کیونکہ تاخت تاج یہ اسلام نہیں حضور تیرہ سال مکہ میں بادشاہ نہیں تھے لیکن نبی تھے بھئی مکہ کی زندگی میں تو حضور کی ظاہری حکومت نہیں تھی لیکن نبی تو تھے فیران تاخت پر بھی لانتی ہوتا ہے موسیٰ تاخت کے بغیر بھی علیہ السلام ہوتا ہے حجتِ خدا یہ حکومت ضروری نہیں اور یہی سے بات آگے چلے گی لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ چاہتے ہوئے فکرہ ارز کرنا چاہتے ہو بے حضور کی جو ویراثت ہے وہ علم ہے علم ہے لڑائی یہ ہے کہ وارث کون تھے بھائیوں کا خیال ہے کہ صحابہ اکرام میرا طابعہ ہے کہ اہلِ بیت اگر حضور کا جنادہ کسی صحابی نے پڑھایا ہے زبان سے بولنا میں نے پڑھا آپ کو دیکھنے اگر حضور کا جنادہ کئی بندے ایسے چوپے جے زبان کے خلاف تقریر کر رہا ہے اگر حضور کا جنادہ کسی صحابی نے پڑھایا ہے تو حضور کے وارث صحابہ ہیں اور اگر علی نے پڑھایا ہے تو وارث علی ہے اگر حضور کو کسی صحابی نے گھسل دیا تو وارث صحابہ ہیں گھسل علی دیتا رہا تو وارث علی ہے اگر قبر میں کسی صحابی نے اتارا تو وارث صحابہ ہیں اور اگر علی اپنے ہاتھوں سے اتارا رہا تو وارث علی ہے نہیں اپنی پوری ذمہ داری سے میں ایک فکرہ کہتا ہوں اور اس کے بعد بے سک موت بھی آ جائے تو مجھے فکر کوئی نہیں لیکن یہ فکرہ اس وقت تک جب تک میں پڑھنا لوں خدا مجھے اس وقت تک موت بھی نہ دے بڑی توجہ سے فکرہ سننا اگر محمد مصطفیٰ کے بعد اگر محمد مصطفیٰ کے بعد اہل بیت کا کوئی بچہ بھی کوئی مسئلہ صحابیوں سے پوچھنے آیا ہو تو وارث صحابہ ہیں اور اگر صحابی اہل بیت کے دروازے پر عزمت صحابہ اکرام اپنی جگہ عزمت اہل بیت اپنی جگہ کئی بندے ہماری چیڑ میں ہماری نقل میں لکھواتے ہیں میں نوکر صحابہ دوں بسم اللہ لکھوائیے خدا کی قسم لکھوائیے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ صحابہ خود نوکر دیں اہل بیت کے نہ ہوتے تو صحابہ کیوں کہتے لکھ کر دیں تو ہم غلام ہیں اب اس زمانے کے بندوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے کیوں غلام ہیں انہیں نہیں چڑھتا تھا انہیں کہا کہ لکھ کر دیں دیں کہ ہم غلام مجھے تو ہر صحابی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو بلکہ پوچھتا ہوتا ہوں جو تو پنجتن کا غلام ہے کیا حسین دیرہ امام ہے جب تک حسین دیرہ امام نہیں تو پنجتن کا غلام کیسے خدا کی قسم کائنات آدم معالم میں وہ بندہ شیعہ کہلوانے کے لائق نہیں جو صحابہ اکرام کے احترام نہ کریں لیکن مسجد مسجد ہوتی ہے کعبہ نہیں مسجد کا پروٹوکول مسجد والا ہوگا اسے کعبے کا پروٹوکول دوگے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اللہ کا گھر ضرور ہے لیکن ہے مسجد کعبہ نہیں صحابی صحابی ہوتا ہے اہلِ بیت نہیں ہو سکتا صحابی حالتِ نماز میں نبی کے تلوہ کے پیچھے ہو سکتا ہے پوست پر سوار نہیں ہو سکتا صحابی نبی کا جھوٹا دودھ بھی سکتا ہے پیغمبر کی زبان نہیں چھوٹا صحابی نبی کے تلوہ کو اٹھا سکتا ہے مہرِ نبوت پر کھڑا نہیں ہو سکتا صحابی پلے سرات سے گزر سکتا ہے پلے سرات سے گزار نہیں سکتا صحابی جنتی ہو سکتا ہے جنت کا سردار نہیں اور بات سمجھ میں آئیے گی صحابی صاحبِ ایمان ہو سکتا ہے کلے ایمان نہیں ہو صحابی رسول کو بیٹیاں دے سکتا ہے حضور سے رشتہ لے نہیں سکتا بازاروں میں صحابیوں کی بیٹیاں نہیں گئیں کیونکہ خرچہ وہی کرتا ہے جو وارث ہو بڑے عدب اور احترام سے کہتا ہوں لڑائی میں بیس میں میں مرشدی پھر کہتا ہوں لڑائی سے نہیں جھگڑے سے نہیں فساد سے نہیں علم حاشل کرو اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو اس سچے مذہب کے لئے اپنے آپ کو وقف ہو اور یہ ایک اعلان بھی ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ ایک کتاب ہے مجالس خطیب علیمان وہ شائع ہوئی ہے اس پر میری تقاریر ہیں جب آپ باہر نکلیں گے تو باہر اس ٹال پر موجود ہے جو حضرات خریدنا چاہیں اس کتاب کو خریدیے لیکن توجہ چاہتے ہوئے اس فکرے پر توجہ کریں خرچہ وہ کرتا ہے جو فارس جتنے ساداتِ حسام بیٹھے میں انہیں قرصہ دیتے ہو ایک فکرہ کہتا ہوں یہ فکرہ بزرگ ذاکرین کا ہے وہ کہتے تھے جب واپس آئینہ علی کی بیٹی سال بعد واپس آئی تو جناب سیدہ کی قبر پر آ کریں فکرہ کو کہنے لگی امہ زہرہ تیرے باپ کی ہر شائع بچا آئی ہو یہ سمجھ آئی ہو اس کے لئے تیرے باپ کی ہر شائع بچا آئی ہوں اپنے باپ کی ہر شائع لٹھا جناب اجڑ کے واپس والا یہ گل لگی ہے زینب ماد میں عرب دے کل بازار دی ٹھے تیرے پوترہ پاس دے باپ کائنات کے بڑا نوکھا واقعہ رہتی دنیا تک انسانیت کے ضمیر کو جھوڑتا رہے گا کرونوں تھے اس وقت بہتر نکلے صرف دین کو بچانے کی خاطر وہ گھر سے نہ نکلتا تو دین کہا ہوں تو وہ بہنیں لے کے چل پڑا تطہیر کی پلیاں لے کے چل پڑا شہزادیاں لے کے چل پڑا اداداران امام مظلوم آج ایک دن ہو گیا کربلا آباد ہو گئی ہے کافلہ شبر و روزہ کے خیمے ریت کے شہرہ میں دریا کے کھنا رہے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری شمہ داری سے میں ایک فکرہ کہتا ہوں اگرچہ میری کوئی خد و کامت نہیں ممبر بہت بلند ہے آل محمد کا مجھ گناہ گار پر احسان ہے کہ میں اس کے بچے کی نوکری کرتا ہوں جناب سیدہ کی ممبر پر ایک فکرہ کہتا ہوں لیکن بزرگوں سے تو مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے اور ان کے علم میں بھی ہوگا چھوٹے بچوں سے میری خواہش ہے کہ تحقیق کر کے ماننا میری بات پر یقین نہ کرنا آج محرم کی کتنی تاریخ ہے آج ہی پانی بند ہو گیا تھا بچے رونا نہ آئے نظر سکا میں نے کیا کہا ہے چھوٹے بچوں سے میری بات ایسے نہ ماننا تحقیق کرنا ابھی خیمیں لگے تھے اب بات پوچھنے آیا مولا حشین سے آکا خیمیں کہا لگو اب آج ہے میری بہن سے پوچھ آلیہ کے پاس اب بات آیا حاضر ہے جانسار امام غیور کا برپا کہا ہو خیمہ اکدس حضور بی بی زینب رو کے فرماتی ہے وہاں خیمیں لگا جہاں میرا بھائی سکون محسوس کرتے ہیں ابھی خیمیں کھول رہے تھے علم کھول رہے تھے کہ شمال کی جانب سے لشکر نظر آیا حبیب ابن مدائر کی آواز ہے یہ رفتار یہ چال یہ بدماشی شامیوں کی لگتی آ کر انہوں نے کھڑے ہو کر آج کے دن کے مسائب پاڑا اور سامنے آگے تلواریں کھتی آراد حسین سے کہو یہاں سے خیمیں اکھاڑے اتنا فکرہ اب الفاضل عباس نے سنا پچھلی کی رفتار سے غازی نے تلوار نکھا لی شیر کو جلال آیا شیر سامنے آگے کھڑا ہوا شمیر کی عبادی زینب غازی کو روح عجرکم اللہ عجرکم عباس کی عبادی دریاء پہ ہم پہلے آئے ہیں کہ تم مصطفیٰ کے کلمہ پڑھتے ہو یا یزید کے کلمہ پڑھتے ہو ساکیہ کاؤسر کا بیٹا دریاء کے کنارے پہ یہ خیمیں خیوں اکھڑے دس ہزار کا لسکر تھا میں اس بات کو لمبا کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی میر انیس نے پوری روایت کو دو لائنوں میں لکھ دیا غازی پپرے ہوئے شیر کی طرح ایسے چنگھان رہا تھا کہ پورا دست گوجھ رہا تھا اور آواز دے کے غازی کہتا تھا پڑا نعاز ہے تمہیں اپنے بازوں پر آؤ موچھر لڑو تم شاروں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں تمہاری جرت کے دریاء پہ کبزہ کر سکو شبیر قریب آیا ماتھا چونگے کہتا ہے یہ کیا ہے تم تو صد سکندر کو توڑ دو لو ہم کو چاہتے ہو تو دریاء کو چھوڑ دو یہ کیا ہے تم تو شبیر شکندر کو توڑ دو لو ہم کو چاہتے ہو تو دریاء کو چھوڑ دو آگے جو میرانیس نے شیر لکھا ہے میرا دل کرتا ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے میں پڑھوں وہ لوگ سمجھ جائیں گے جو میری نظروں میں ہیں جنہیں نہیں سمجھ جائے گی وہ بھی سن ضرور لگ وہ فرماتے گردن جھکا دی غازی نے کی بلج گردن جھکا دی تانہ عدب میں خلل پڑے کترے لہو کے آنکھ سے لے کے نکل پڑے آج تین محرم کو پانی بند ہو مسائب طبیل ہوں گے کل سے انشاءاللہ آخری فکرہ سنے اور مجھے اجازت دے تین کو پانی بند ہوا ساتھ کو خیموں میں ختم ہو گیا آج کو شبیر پیاسا رہا نا کو پیاسے ہوتوں سے پیاسی بہنوں کو قرآن سنا کرو نا محرم کو خالی مسک لے کے سکینہ خازی کے بیچے پیچھے رہی دسویں محرم کا دین چراؤ شریف بجبہ میں نے چھوڑ دیا دسویں محرم کو عصر کے وقت تک مردوں کی پیاس پہنچ گئی مکمل مسائمہ نے ایک فکرہ میں پڑھ لی ہے آج پانی بند ہوا سات محرم کو خیموں میں ختم ہوا دسویں محرم کی حاصر تک مردوں کی پیاس پہنچ گئی بی بیاں کب تک پیاسی رہی زینب نے کب تک پانی نہیں پیا سکینہ نے کب تک پانی نہیں پیا مقتل چپ ہے انہوں نے کب کھانا کھایا کتابوں میں نہیں ملتا چپ کر گئے ہو تو میں دلیل دے کے چھوڑ دوں میمبر تم سارے بتاؤ میجت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں کھائے کر لے جیسے رونا نہ آئے اہل سنت بھائی رسول کے پیار میں سے رونے والوں جیسے سکل بناو جو شیعہ و ماتم بھی کرو مجھے جواب دوں میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں جب میت دفن ہو جائے زینب ہر چوک پہ زین العابدین سے پوچھتی رہی اے بیٹا سجاد میرے بھائی حسین کو کسی نے دفن بھی کیا ہے یا حسین کلاسہ کربلا مجھے جاہے زینو مجھے جاہے موسیقی